نمازکار دوستو یوٹی بی نیوز 24 کے ایک اور خاص ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو تھوڑی ہی دیر میں روڈ سیفٹی ٹی 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 ورڈ سیریز 2021 کا فائنل مقابلہ کھیلا زانا ہے انڈیا لیجنڈ اور سری لنکا لیجنڈ کے بیچ میں اگر آپ بھی جننا چاہتے ہو کہ اس میچ کو فائنل مقابلے کو کونسیل ٹیم اپنے نام کرنے والی ہے کونسیل ٹیم کے جتنے کے چانس زیادہ ہیں اور آپ بھی جننا چاہتے ہو مقابلہ کتنے بجے سے سٹارٹ ہوگا کس اسٹیڈیم میں کھیلا زائے گا اور آپ اس میچ کو کیسے لائب دیکھ سکتے ہو اور بھارت کی اور سے پلینگ 11 کیا رہنے والی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکو نہ بھولیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریے بیل ایکن دبائیے اور نوٹی بیکیشن پر کلک کرنا بھی بلکو نہ بھولیں دوستو میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں ان دروم روڈ سیفٹی ٹی 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 سیریز 2021 کے میچز ک مگر وہ سبھی میچ ختم ہو چکے ہیں اور اب سیمی فائنل بھی بھارتی ٹیم نے جیت لیا ہے اور دوستو بس کچھ دیر میں انڈیا لیجنڈ اور سری لنکا لیجنڈ کے بیچ میں فائنل مقابلہ سٹارٹ ہونی والا ہے دوستو میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں انڈیا لیجنڈ نے اب تک ٹوٹل چھ مقابلے کھیلے ہیں روڈ سیفٹی ٹی 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 سیریز میں جس میں سے پانچ مقابلے میں جیت درج کیا ہے تو وہیں سری لنکا لیجنڈ نے بھی چھ م مقابلے میں سے پانچ مقابلے جیتے ہیں دونوں ٹیم کاٹے کی ٹیم ہے دونوں ٹیم ٹکر کی ٹیم ہے دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم آج کے اس مقابلے کو فائنل کو جیتنے کے بعد دیتی آس راچے گی دوستو جب پہلا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا گیا تھا وہ کھیلا گیا تھا انڈیا لیجنڈ اور ویسٹ اینڈیز لیجنڈ کے بیچ میں جہاں پر انڈیا لیجنڈ نے ویسٹ اینڈیز لیجنڈ کو ہرانے کے بعد فائنل میں پریش کی تو وہیں دوسرا سیمی فائنل کھیلا گیا تھا سری لنکا لیزنڈ اور ساؤت آفریقہ لیزنڈ کے بیچ میں جہاں پر سری لنکا لیزنڈ نے ساؤت آفریقہ لیزنڈ کو ہرانے کے بعد فائنل میں پرویس کر لیا اور انڈیا لیزنڈ اور سری لنکا لیزنڈ کے بیچ میں بس کچھ سمیہ بعد سٹارٹ ہونی والا ہے فائنل مقابلہ اور دوستو میں آپ کو جانکاری کے لیے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ انڈیا لیزنڈ اور سری لنکا لیزنڈ میں سے کونسی ٹیم آج کے اس مقابلے کو جیتنی والی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو انڈیا لیزنڈ اور سری لنکا لیزنڈ کے بیچ میں جو لاشٹ مقابلہ کھیلا گیا تھا اس کو انڈیا لیزنڈ نے پانچ وکیٹ سے جیت لیا تھا اور پانچ وکیٹ سے ہرا دیا تھا دوستو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ انڈیا لیزنڈ کے ٹیم سری لنکا لیجنڈ پہ بھاری پڑنے والی ہے ارور سیفٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ سیریز دوہیار اکیس کا یہ مقاولہ سید ویر نارائن سنگ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو کہ دوستو سام کو سات بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا دوستو اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دوسری پاری میں میچ کھیلتی ہے ٹیم یعنی کی چیز کرتے ہوئے اسٹی پرسینٹ میچ جیت جاتی ہے دوسری والے ٹیم تو وہیں اس اسٹیڈیم میں اب تک ٹوٹل سب سے زیادہ سکور پہلی پاری میں کھیلتے ہوئے ایک سو پچاس نہ بنا ہے اور اب آج دیکھنا ہوگا کہ کونسے ٹیم ایک سو پچاس کے پار بناتی ہے کہ اب دوستو یہ ریکارڈ برقرار رہتا ہے تو وہیں آپ اس مقابلے کو سام کو سات بجے سے لائپ دیکھ پاؤگے اگر آپ ٹی پہ دیکھنا چاہتے ہو تو کلر سسنے پلیکس ایک چینل آتا ہے اس پر لائپ دیکھ پاؤگے اگر آپ فون پہ دیکھنا چاہتے ہو تو جیو ٹی وی اپنے دوستو ہوتی سٹار کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اب اس میچ کو لائپ دیکھ پاؤگے اب بات کرتے ہیں کہ بھارت کی اور سے کون کون سے کھلاری میدان میں اترنے والی ہیں تو دوستو سچین تندلکر آپ کو کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس مقابلے میں اور سچین تندلکر کے ساتھ بیراندر سہباغ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آنے والی ہیں تو وہیں تیسرے نمبر پہ آپ کو یوراز سنگھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یوراز سنگھ نے کورا مچا رکھا ہے آپ سب کو پتا ہے روڈ سیفٹی ٹی 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 ورلڈ سیریج میں اور لگاتار دو میچوں میں چار گینوں میں چار چار چھکے جڑ چکے ہیں تو وہیں سچین تندلکر نے بھی بہت بہنکر پاری کھیلی ہیں آپ سب کو پاتا ہے ویڈنجد سہباغ کتنے لمبے چھکے چھکے لگاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو چوتھے نمبر پہ محمد قیف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے محمد قیف کا پردسن کچھ اچھا نہیں رہا ہے مہر چوتھے نمبر پہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد دوستو یوسب پتھان جو کی کھڑے کھڑے چھکے چھکے لگا دیتے ہیں وہ آپ کو پانچوے نمبر پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور من پرید گونی آپ کو چھٹوے نمبر پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ساتوے نمبر پہ ایرفان پٹھان آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور بولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں تو وہیں بکٹ کیپر بلدیباز نمن اوزہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد دوستو پریگیان اوزہ کا نمبر آنے والا ہے اور اس کے بعد مناب پٹیل اور انت میں بینے کمار یہ آپ کو 11 کھلاڑی ہیں جو آپ کو آج کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے فائنال مقابلے میں سری لنکا لیزنڈ کے کھلاو تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے جہور سے بتانا کہ آج فائنال کو کونسی ٹیم جیتے گی انڈیا لیزنڈ یا دوستو سری لنکا لیزنڈ جیتنے کے بعد اتیاس رچے گی اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں بتانا بلکو نہ بھولیں تب تک کے لیے آپ نے خیال رکھئے دیکھتے رہے یو ٹی بی نویس ٹینٹی فور